عوض باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل عمران علی دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پی ڈبلی ایم کے ساٹھ ہمپیر کے سولر چارج کنٹرولر کے بارے میں دوستو سولر چارج کنٹرولر کی انسٹالیشن کرتے وقت ہم بہت سے چھوٹی چھوٹی گلتی ہیں جو کہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سولر کا سیٹ اپ ہمیں پورا لوڈ نہیں دے پاتا ہمیں پورا لوڈ نہیں ملتا اور ہم ترہ ترہ کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا لوڈ نہیں چلتا ہماری بیٹری جلدی ختم ہو جاتی ہے ہماری بیٹری چارجنگ نہیں جلدی ہوتی تو کون سی ایسی وجہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کا سولر کا سیٹ اپ صحیح طرح سے ورک نہیں کرتا جیسے اسے ورک کرنا چاہیے سولر چارج کنٹرولر کی انسٹالیشن کرتے وقت کون سی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پتا نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں میں آپ کو ایٹو زی گائیڈ کروں گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے چینل پر تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے میرے چینل ابھی تک ٹیکنیکل ایمراہل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل ٹیکنیکل ایمراہل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کی آئی کن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہن نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو بغیر آپ کا ٹائم پیسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی جانب دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے ایک سکرائیبر نے تین سو پچاس وارڈ کے دو پینل لگائے ہیں اور پی ڈی ویم کا ساٹھ ہمپیر کا سولر چارج کنٹرولر لگایا ہے اور ایک سو پچاسی ہمپیر کی جو ڈال ٹیوب لیر بیٹری لگائی ہوئی ہے اس نے اپنے سیٹ اپ کے ساتھ تو اس کا لوڈ جو ہے نا ڈی سی پی ہے اور اسی لوڈ بھی ہے تو اس کا لوڈ مکمل ہے صحیح طرح سے نہیں چل چل پاتا اس کے سولر اس کو صحیح طرح سے بیک اپ نہیں دے پاتے تو کونسی ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے اس کا سولر کا سیٹ اپ صحیح طرح سے ورک نہیں کرتا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو یہ تین سو پچاس وارڈ کے دو زین شائن کامپنی کے پینل ہیں جو کے لگے ہوئے ہیں اور یہ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اس کے بیچ پہ بھی یہ تین سو پچاس وارڈ کے دو پینل ہیں اور ایک پینل پندرہ امپیر کرنٹ جرنیٹ کرتا ہے جو کے ہمارے چارج کنٹرولر کے ساتھ اسے کونیکٹ کیا گیا ہے ہماری پہلی غلطی یہ ہے کہ یہ میرے دوست نے مجھے کومنٹ میں بتایا کہ میرا سیٹ اپ مجھے صحیح طرح سے بیک اپ نہیں دیتا تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین سو پر ہمارا سولر پینل ڈبل سولر پینل کرنٹ جرنیٹ کر رہے اور یہ میرے بھائی نے بیس سو پیر کا بڑی کر لگا ہوا سوپ پڑی کرلے سے چارج کنٹرولر کی طرف پہلی غلطی یہ کہ ہمارا کرنٹ جو سولر Pینل کر تین سو پیر کرنٹ جرنیٹ کر رہے ہوا اور بریک کر یہاں پر بیس سوپر کا لگا ہے گیا ہے تو کیسے کرنٹ مکمل چارج کنٹرول کی طرف چاہے گا اور کیسے وہ آپ کی بیٹری کو چارج کرے گا اور آپ کا بیک اپ کیسے بنے گا یہ آپ کی غلطی ہے اور سو امپیر کا آپ نے ڈی سی بریکر لگایا بیٹری کی طرف اور یہ میرے بائی نے ایک بولڈ لگایا ہے ڈی سی کنیکشن کے لیے یہاں سے لائٹیں اور ڈی سی پین وغیرہ چلاتا ہے تو دوستو میرے بائی کے پاس یہ تین سولر پینل ہیں اور دوستو آپ تین سولر پینل آپ نے سنگل بیٹری پہ پیرلیل کنیکشن میں لگا سکتے ہیں دو پینل ہیں تو سنگل بیٹری پھر بھی آپ پیرلیل کنیکشن میں کر سکتے ہیں دوستو یاد رہیں جب آپ کے پاس بیٹری ڈبل ہوگی تب بھی آپ سیریس کنیکشن کر سکتے ہیں اگر آپ سنگل بیٹری پہ چوبیس بولڈ کرنٹ دیں گے تو آپ کا بیٹری بھی خراب ہو جائے گا سولرچائز کنڈرولر بھی خراب ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ میرے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک